جمہو میں ایک بڑی آتنکی سازش ناکام ہو گئی ہے سرکشابلو نے ایک ٹرک میں شپ کر جمہو سے کشمیر لے جا رہے چار آتنک وادیوں کو مٹھےر میں ڈھیر کر دیا ہے آتنک وادیوں کا یہ گروپ کافی بڑا تھا کچھ اور آتنک وادیوں کے فیلال چھپے ہونی کی آشنکہ ہے ابھی بھی سرچ آپریشن جا رہی ہے تو بیکنگ نیوز میں فیلال جو بڑی خبر بتا رہے ہیں وہ یہ کہ نیا سال کے موقع پر جمہو میں ایک بڑی آتنکی سازش کو ناکام کر دیا گیا ہے کیونکہ نیا سال بلکل قریب ہے لہٰذا ایک بڑی آتنکی سازش کی خبر لگی سرکشابلو نے ٹرک میں شپ کر جمہو سے کشمیر جا رہے چار آتنک وادیوں کو ڈھیر کر دیا ہے خبر یہ بھی آ رہی ہے کچھ اور آتنک وادی ہیں جو شپے ہوئے ہیں اور ان کو لے کر سرچ آپریشن فیلال جا رہی ہے نیا سال سے پہلے آتنکی سازش ناکام جمہو میں ٹرک میں چھپے آتنک وادیوں سے مٹھ بھیڑ انکاؤنٹر میں چار آتنکی ڈھیر کشمیر میں ایک بڑی آتنکی واردات کو انجام دینے کی سازش ناکام ہو گئی جمہو کے صدرہ علاقے میں سرکشا بلوں نے مٹھ بھیڑ میں چار آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا دھو دھو کر جل رہا یہ وہی ٹرک ہے جس میں چھپ کر آتنک وادی جمہو سے کشمیر گھاٹی کی طرف جا رہے تھے چھبیس جنوری کے مدنظر پولیس نے سرکشا کے سخت انتظام کر رکھے تھے اس بیچ آج صبح ایک سندگت ٹرک پر سرکشا بلوں کی نظر پڑی عام طور پر ٹرکوں کی آواج آہی دوپہر بارہ بجے کے بعد ہوتی ہے لیکن تڑکے اس ٹرک کو کشمیر گھاٹی کی طرف جاتے دیکھ سرکشا بل بھی چونک ہے چیو آٹی نے اس ٹرک کا پیچھا کیا جیسے ہی ٹرک صدرہ ناکے پر پہنچا تو اسے روکا گیا ڈرائیور کو نیچے بلائے گیا وہ شوج کے لیے جانے کے بہانے بھاگ کھڑا ہوا سرکشا بلوں نے جب ٹرک کی تلاشی شروع کی تو آتنک وادیوں نے فائرنگ شروع کر دی چار ڈیڈ باڈیز ریکاور ہوئی ہیں تو چار آتنکی جو ٹرک میں تھے وہ مارے گئے ہیں آٹھ بڑے ہتھیار برامد ہوئے ہیں جس میں ساتھ اکے فورٹی سیون اور ایک ایم فور رائیفل برامد ہوا ہے تین پسٹلز برامد ہوئے ہیں اور بھی کچھ میگزینز ایمونیشن اور پاؤچ وغیرہ بھی برامد ہوا ہے جس کی جانچ چل رہی ہے جانچ مکمل ہو جائے گی اس کے بعد مزید خلاصہ کیا جائے سرکشہ بلو اور آتنک وادیوں کے بیچ فائرنگ کے دوران ٹرک میں آگ لگ گئی آگ کو بجھانے کے لیے فائر بریڈٹ کی گاڑی کو بلائے گیا سرچ آپریشن کے دوران یہ خلاصہ ہوا کہ ٹرک پر تین آتنک وادی سوا تھے تینوں کو ہی ڈھیر کر دیا گیا ہے یہ انکاؤنٹر صبح ساتھ وجہ شروع ہوا اور صبح ساہرے آٹھ وجہ فائرنگ بند ہو گئی پولیس کو اب تک یہ جانکاری نہیں ملی ہے کہ یہ آتنک وادی کس سنگتھن سے جڑے تھے فرار ہوئے ٹرک ڈرائیور کو پکڑنے کے لیے تلاشیہ بھیان چلایا جا رہا ہے ڈرائیور کئی خلاصے کر سکتا ہے وہیں کشمیر گھاٹی میں سرکشہ بلوں کی کاروائی کے بعد جب آتنک واد دم توڑتا نظر آ رہا تھا تب جمعوں میں ٹرک پر سوار تین آتنک وادیوں کی یہ خبر کئی سوال کھڑے کرتی ہے کیا یہ آتنک وادی سیما پار سے گھس بیٹ کر جمعوں میں داخل ہوئے کیا 26 جنوری کو یہ کوئی بڑی واردات کرنے والے تھے کشمیر میں دم توڑتے آتنک وادیوں کو پاکستان پھر سے بڑکا رہا ہے فلحال پولیس انسارے پہلوں پر جاج کر رہی ہے ساتھی یہ آتنک وادی کس سنگتھن سے جڑے تھے اور کہاں سے آئے اور کس مقصد سے ٹرک میں چھپ کر جا رہے تھے انسارے سوالوں کا جواب پولیس ڈھونک رہی ہے سنیل جی بھٹ جمعوں آج تا